ناظرین آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج میں آپ کو تازیہ شریف کے بارے میں ہمارے علمائے کرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کو کافی تفصیل سے بتاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تازیہ شریف کے بارے میں آپ کو ساری باتیں کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی تو ناظرین آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین سرکارِ آلہ حضرت مجددِ دین و ملت فازلِ برعلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو امامِ اہلِ سنت ہیں جن کا فتوہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے وہ اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں تازیہ یعنی شہزادہِ گلگوں قبع حسین شہیدِ دلم و جفا صلوات اللہ تعالی و سلام علی جدہِ القریم و علیہی کے مبارک روزے کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے رکھنا جائز ہے کیونکہ گیر جاندار کی تصویر بنانا رکھنا جائز ہے جیسے کسی مکان کی تصویر بنانا بلکل جائز ہے اور ایسی چیزیں کہ معظمانِ دین کی طرف منصوب ہو کر عظمت پیدا کریں تو ان کی نقل بنا کر تبرک کی نیت سے رکھنا بلکل جائز ہے جیسے کئی سالوں سے بڑے بڑے علمائے کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے مقدس نالائن کے نقشے بناتے ہیں اور ان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں جیسے کعبہ شریف اور مدینہ شریف کا نقشہ بلکل اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک روزے کا نقشہ جسے ہم اور آپ تازیہ کہتے ہیں یہ بلکل جائز ہے ناظرین اب آپ ایک ضروری بات سن لیجئے جہاں پر بڑے بڑے علم والے لوگ گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ تازیہ شریف کے پاس دھول کا بجنا ارے بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ دھول بجانا گلت ہے دھول نہیں بجانا چاہیے لیکن ایک بات گوھر سے سنیں کیا دھول صرف تازیہ شریف کے پاس بجایا جائے تب ہی وہ غلط ہے کیوں شادیوں میں دھول نہیں بچتا ناچگانا نہیں ہوتا بے پردگی نہیں ہوتی کیا آج اکثر گھروں میں LCD اور LED نہیں لگا ہوا ہے کیا اس کے ذریعے بے حیائی نہیں فیل رہی ہے کیا آج موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے ماحول خراب نہیں ہو رہا ہے تو ناظرین معلوم کیا ہوا تازیہ شریف کے پاس جو دھول بچتا ہے اس کو منع کرنے سے پہلے ان بڑی بڑی بے حیائیوں سے لوگوں کو بچایا جائے شادی میں دھول بچتا ہے بے پردگی ہوتی ہے تو دھول اور بے پردگی کو بند کیا جائے گا نہ کہ شادی کرنا ہی بند کر دوگے تو اسی طرح جو لوگ تازیہ شریف کے پاس دھول وغیرہ بجاتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے کہ تازیہ شریف کے پاس دھول مت بجاؤ یہ مت کہیے کہ تازیہ بنانا ہی حرام ہے کیا کوئی اس کا ثبوت دے سکتا ہے ناظرین سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو غلط اور اسلام کے خلاف رسمیں ہیں ان سے منع فرمایا ہے اور تازیہ شریف کے بارے میں سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ارشاد فرماتے ہیں یہ فرقِ نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ اسی سے گفلت کر کے وہابی اصلِ حقیقت پر عوارز کا حکم لگاتے ہیں حالانکہ عوارزِ قبیحہ سے نفسِ شے مباح یا حسن یا قبی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ اپنی حدِ ذات میں اپنے حکمِ اصلی پر رہتی ہے اور انہی عوارزِ قبیحہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے ریشم کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کہ نماز کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ ان عوارز یعنی ریشم کے کپڑے کو کہا جائے گا کہ ریشم کے کپڑے پہن کر نماز مت پڑھو ناظرین اب میں آپ کو شریعت کا ایک بہت ہی اہم قائدہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کام سے اسلام کے دشمن جلیں تو اس کام کو شریعت افضل قرار دے دیتی ہے اگرچہ وہ چیز اپنے آپ میں مفضول ہی کیوں نہ ہو جیسے ہماری شریعت میں مسافر کے لیے تین دن اور مقیم یعنی جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے ایک دن وضو میں موضو پر ان کی شرطوں کے ساتھ مسح کرنا جائز ہے لیکن موضو کو اتار کر پیر دھونا یہ افضل ہے لیکن رافضیوں کے نزدیک موضو پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے وضو کرتے وقت اگر رافضی دیکھ رہا ہو تو اس کو جلانے کے لیے موضو پر مسح کرنا ہی افضل ہے اور اس وقت اسی میں زیادہ ثواب ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تازیہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک روزے کا اصل نقشہ بنانے یا رکھنے اور اس کا عدب کرنے سے وہابیوں دیوبندیوں خارجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب تک مسلمان ذکر حسین کرتے رہیں گے اور تازیہ شریف بناتے رہیں گے تو ان کے دلوں میں اہل بیعت اور کربلا والوں کی محبت رہے گی اور جب تک ان سے محبت رہے گی تو کوئی وہابی ان کو بہکا نہیں سکے گا اور ان کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا ناظرین اسی طرح اجمل العلماء حضرت اللامہ مفتی الشاہ محمد اجمل شاہ صاحب قادری رزوی اشرفی نعیمی علیہ الرحمت و رزوان اپنے مبارک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں تازیہ کی نقل چونکہ گیر جاندار کی تصویر ہے لہٰذا اس کا تبرک کے نیت سے رکھنا شرعن جائز ہے اور ایک جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تازیہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بوسیدہ یعنی پرانا ہو جائے یا اس کے باقی رکھنے میں کسی قسم کی بے عدبی یا تازیم کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تو اس کے دفن کر دینے میں کوئی حرج نہیں یعنی اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اگر کوئی سننی تازیہ شریف یعنی روزہ امام عالی مقام کی صحیح نقل بنا کر یا اس کی زیارت کرتا ہے اور اس تازیہ کو دیکھ کر وہابی دوبندی نجدی راوزی خارجی جلتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے آخر میں میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں ناظرین فول جب کسی باغ یا دکان میں ہوتا ہے تو اگر وہ فول زمین پر گر جائے تو کوئی اس کو اٹھا کر کھاتا نہیں ہے یا اس کو عدب سے چومتا نہیں ہے اسی طرح اگر بطی جب گھر میں جلتی ہے تو اس کی راک کو کوئی نہیں کھاتا ہے مگر وہی فول وہی اگر بطی جب کسی اللہ کے ولی کے مبارک مزار سے لگ جاتی ہے تو امیر بھی اسے کھاتا ہے گریب بھی کھاتا ہے عالم بھی کھاتا ہے جاہل بھی کھاتا ہے چھوٹا بھی کھاتا ہے اور بڑا بھی کھاتا ہے فول اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر چوم لیا جاتا ہے تو ناظرین جب کسی ولی کے مزار سے فول لگ جائے تو اس فول کا اتنا عدب تو سوچو وہ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو قرآن پاک کی آیتیں جس کے گھر میں نازل ہوتی ہوں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جن کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوتے ہوں جن کے لیے کپڑے جنت سے آتے ہوں جن کے گھر سے ولایق کی نہر بہتی ہو جن کے بھائی سرکار امام حسن مجتبہ ہوں جن کے والد سرکار مولا علی ہوں جن کی والدہ حضرت خاتون جنت ہوں جن کے نانا نبیوں کے سردار بلکہ تمام کائنات کے سردار ہوں اگر ان کے مقدس روزے کی صحیح نقل بنا کر جس کو تازیہ کہتے ہیں اگر گھر میں رکھا جائے تو نہ جانے کتنے عالم کہلانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر تمہیں روکنا ہے تو ہر غلط کام سے روکو صرف محرم کے مہینے میں اپنا علم کیوں دکھاتے ہو یاد رکھیں کہ کوئی بھی جنت میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ خدا کی قسم جو امام عالی مقام کا گلام ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کربلا والوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی گلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم